تشکر کرتے ہیں تو ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں استعبال کرتے ہیں پھر میں اہلِ نشطاق صاحب کو آواد دے رہا ہوں کہ کسی سے شکوا نہ کوئی ملار رکھتے ہیں کسی سے شکوا نہ کوئی ملار رکھتے ہیں ہم اہلِ ضرف ہیں روشن خیال رکھتے ہیں کسی سے شکوا نہ کوئی ملار رکھتے ہیں ہم اہلِ ضرف ہیں روشن خیال رکھتے ہیں ہمارے بارے میں کچھ بھی خیال ہو ان کا ہم ان کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں جانا اب ان کا صاحب آکے ہوئے السلام علیہ وسلم بغیر کی شکمہیت کے اپنی بات شروع کرتا ہوں ملاجعہ فرمائے تیز کب یوں ہی نگاہ باز ہوتی ہے جناب حکم سے اس کے ہر ایک پرواز ہوتی ہے جناب مارتا ہے اس کلیتوں سے نظر آتا نہیں مارتا ہے اس کلیتوں سے نظر آتا نہیں اس کے لاتے میں کہاں باز ہوتی ہے جناب رنگ لائے ہوئے ایلکشن شرم سے آخر گئی آلسی حدود گفنلی تانہ شاہی گر گئی رنگ لائے ہوئے ایلکشن شرم سے آخر گئی آلسی حدود گفنلی تانہ شاہی گر گئی جس قدر کچھنا پڑا تھا گھر میں باہر ہو گیا ملاجعہ فرمائے ڈیلوں میں جو سوائی ہے محبت ٹوڑ جائے گی ڈیلوں میں جو سوائی ہے محبت ٹوڑ جائے گی نظر لگ جائے گی تل میں حکومت ٹوڑ جائے گی جیلوں میں جو سمائی ہے محبت توڑ جائے گی نظر لگ جائے گی پر میں حکومت توڑ جائے گی ہماری ایک تائیس ملک کی بنیاد ہے صاحب اگر ہم لوگ ہٹ جائیں عمارت توڑ جائے گی ہماری ایک تائیس ملک کی بنیاد ہے صاحب اگر ہم لوگ ہٹ جائیں عمارت توڑ جائے گی ملاد فرمائے کہ لکھا پر ہاتھ وے نہیں سننے میں آیا ہے لکھا پر ہاتھ وے نہیں سننے میں آیا ہے کتبے تو پاگلوں سے نکالے گا بے حقوف لکھا کہا تو ہی نہیں سننے میں آیا ہے کتبے تو پاگلوں سے نکالے گا بے حقوف آئی نہ دیکھ غور سے ایک بھیڑیا ہے تو شروع کو جنگلوں سے نکالے گا بے حقوف آئی نہ دیکھ غور سے ایک بھیڑیا ہے تو شروع کو جنگلوں سے نکالے گا بے حقوف ملکہ بھمائے کہ انہاں بنگلہ دیش مرا ہے یا پاکستان میرا ہے یہی اعلان میرا فر یہی اعلان میرا ہے نہ بنگلہ دوش میرا ہے نہ پاکستان میرا ہے یہی اعلام میرا تھا یہی اعلام میرا ہے جہاں دیکھو وہاں میرے ہی پرخو کی ہیں جاگیر ہیں یہاں کا بادشاہ بھومہ یہ ہندوستان میرا ہے جہاں دیکھو وہاں میرے ہی پرخو کی ہیں جاگیر ہیں یہاں کا بادشاہ بھومہ یہ ہندوستان میرا ہے حوصلہ جب چڑان ہوتا ہے ایک دوجہ کی جان ہوتا ہے حوصلہ جب چڑان ہوتا ہے ایک دوجہ کی جان ہوتا ہے ہم نے افتت ہو تب کہیں جا کر اپنا بھارت مہان ہوتا ہے ہم نے افتت ہو تب کہیں جا کر اپنا بھارت مہان ہوتا ہے خلافہ فرمائے کہ محبت ہو سیاست ہو قیادت ہو حکومت ہو محبت ہو سیاست ہو قیادت ہو حکومت ہو یہ ہم سے بہتر افضل کوئی کر ہی نہیں سکتا محبت ہو سیاست ہو قیادت ہو حکومت ہو یہ ہم سے بہتر افضل کوئی کر ہی نہیں سکتا پروں کو پھٹھلائیں زور کے کتنا ہی بازو پر لانے ہم سے اونچی تو کوئی بھرگی نہیں سکتا پروں کو پھٹھلائیں زور کے کتنا ہی بازو پر لانے ہم سے اونچی تو کوئی بھرگی نہیں سکتا فکارت کی نگاہوں سے نہ دیکھا کیجئے ہم کو فکارت کی نگاہوں سے نہ دیکھا کیجئے ہم کو حضرت کی نگاہوں سے نہ دیکھا کیجئے ہم کو حضرت کی نگاہوں سے نہ دیکھا کیجئے ہم کو حضرت مردان وragبت لوگوں کی ہم آقوں کے پارے ہیں زمینہ ہند پر جتنے بھی جیتے زیب ہیں منظر شرط ہم کو یہ حاصل ہے کہ وہ سارے ہمارے ہیں زمینہ ہند پر جتنے بھی جیتے زیب ہیں منظر شرط ہم کو یہ حاصل ہے کہ وہ سارے ہمارے ہیں مبصر صاحب ملاجب فرمائے کہ وہ کلیاں ہماری تھیں گلے تربی ہمارے تھے وہ کلیاں بھی ہماری تھیں گلے تربی ہمارے تھے چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے تربی ہمارے تھے ہدے دہلی سے لے کر سر ہدے لاہور تک ساہل ہتارے پیر پر لٹکے ہوئے تربی ہمارے تھے ظلم و ستم گولنے لگے تب جا کے اہتے جاج میں ہم گولنے لگے کارک شاہد جب چاروں سنگ ظلم و ستم گولنے لگے تب جا کے اہتے جاج میں ہم گولنے لگے اور یہ انتک پیغام جن کی آواز کارک شاہد کی آواز جن کے کانوں تب ہی پہنچ رہی ہے وہ ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں یہ انتک مہاری آواز پہنچے ہیں کہ جب کارک شاہد جب چاروں سمت ظلم و ستم گولنے لگے تب جا کے اہتے جاج میں ہم گولنے لگے اور چھپ رہنا اہتے جاج میں ہی ظلم کے خلاف اتنا لہو پلاو کلم بولنے لگے چھپ رہنا اہتے جاج میں ہی ظلم کے خلاف چھپ رہنا اہتے جاج نہیں ظلم کے خلاف اتنا لہو پلاو کلم بولنے لگے گھروں میں بیٹ کر سینہ سپر کہلا نہیں سکتے بہادر نہیں کہلا سکتے گھروں میں بیٹ کر سینہ سپر کہلا نہیں سکتے جو بزگل ہیں کبھی اہلِ جگر کہلا نہیں سکتے گھروں میں بیٹ کر سینہ سپر کہلا نہیں سکتے جو بسگن ہے کبھی اہلے دگر کہلا نہیں سکتے اور لباسوں کی چمک کردار کو چمکا نہیں سکتی وہ جھوٹی شان والے موتے بر کہلا نہیں سکتے وہ جھوٹی شان والے موتے بر کہلا نہیں سکتے ایک یہ غزل کے دو چار شیئر سنا رہا ہوں رعید ساسمی صاحب کیونکہ یہاں تشیب رکھتے ہیں بہت بڑا کلمکار جو آپ نہیں جانتے ہوگے یا جو جانتے ہیں وہ یقیناً میری بات کی تائید کریں کہ رشید کاسمی صاحب ایسے کلمکار ہیں کہ جلگاؤں شہر کا ہر کلمکار ان کی کلم کا اطلاف کرتا ہے جناب راگی بیاری صاحب ہو سائید جلانی ہو مستر صاحب ہو خود کوئی نفر صاحب ہو تو ایسے شخص وہ یہاں تشیب رکھتے ہیں ایک وہ شخص ہے جس کی سمجھ میں جو وہ آج سمجھے لئے ہیں دو ازار بیس میں ان کی سمجھ تک پہنچنے لوگوں کو پچیس اور دو ازار بچیس یعنی پاچ برس لگی ہوئی کہ یہ بات رہی ہے کاسمی نے دو ازار بیس میں کہی ہے لوگوں کو پچیس میں سمجھنے آتی ہے اللہ کا یہ احسان ہے آپ ان کے افتشانے پڑھئے گا ان کی تحریر پڑھئے گا تو آپ کو پتا چلے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کو خبر نہیں وہ خبر ہے ہمارے پاس چہروں کو پڑھنے والی نظر ہے ہمارے پاس چہروں کو پڑھنے والی نظر ہے ہمارے پاس ہم کیوں کسی کے خواب سے میدان چھوڑ دیں شمشیر سن ہے وہ تو جگر ہے ہمارے پاس ہم کیوں کسی کے خواب سے میدان چھوڑ دیں شمشیر سن ہے وہ تو جگر ہے ہمارے پاس ہم لوگ جھگنوں کا بھی کرتے ہیں اعترام ہم لوگ جھگنوں کا بھی کرتے ہیں اعترام حالانکہ روشنی کو کمر ہے ہمارے پاس حالانکہ روشنی کو کمر ہے ہمارے پاس تم جس کی تھنڈی چھانس ہے محلول ہی رہے اخلاص کا وہ پختہ شجر ہے ہمارے پاس اخلاص کا وہ پختہ شجر ہے ہمارے پاس اور جھکتا نہیں ہے جو قبول غیروں کے سامنے اللہ کے قرم سے وہ سر ہے ہمارے پاس جھکتا نہیں ہے جو قبول غیروں کے سامنے اللہ کے قرم سے وہ سر ہے ہمارے پاس موتبر لوگوں کا وہ مجمع اور یہ لازق سا شر نعمت بڑی انوکھی وراثت میں آئی ہے نعمت بڑی انوکھی اللہ کے کرم سے وہ سر ہے ہمارے پاس نعمت بڑی انوکھی وراثت میں آئی ہے مر جائے بھی تو رہنے کو گھر ہے ہمارے پاس مر جائے بھی مر جائے بھی تو رہنے کو مر جائے بھی تو رہنے کو گھر ہے بہت بہت شکریہ جلال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرا وقت جہاں گزرا ہے وہ اس میں سے ایک رڈ گزائی کا نہیں ہوا ہے تم کو خبر نہیں وہ خبر ہے ہمارے پاس چہروں پہ پڑھنے والی نظر ہے ہمارے پاس لیمت بڑی انوخی وراثت میں آئی ہے مر جائے بھی تو رہنے کو گھر ہے ہمارے پاس اور تھوڑی منافقین سے حرصت ملے اگر مر جائے بھی تو رہنے کو گھر ہے ہمارے پاس تھوڑی منافقین سے حرصت ملے اگر دشمن کو مارنے کا حرصت ہے ہمارے پاس تھوڑی منافقین سے حرصت ملے اگر تھوڑی منافقین سے حرصت ملے اگر دشمن کو مارنے کا حرصت ہے ہمارے پاس اور تم جس کی ٹھنڈی چھاؤں سے محروم ہی رہے اکلاس کا وہ فکتہ شگر ہے ہمارے پاس تم کو خبر نہیں وہ خبر ہے ہمارے پاس چہروں کو پڑھنے والی نظر ہے ہمارے پاس رائعات بھائی یہ بن ہے نا نہیں کر دو اب کر دو بن کر دو سائی جنانی صاحب یہ استاد ہے انہوں نے ہر زالیہ سے ہر اینگل سے شیر پڑھے ہیں میں اس کے بعد میں کیا ہے بیٹھا تیرے نام یہ فیضان یہ بچہ کب سے کہہ رہا ہے یہ دو شیر پڑھ رہا ہے آج اتی شیر پڑھ رہا ہے فیضان کیونکہ یہ یہ اندر جو جوالہ سیفٹک بن جاتا ہے سلام علیکم دو شیر پڑھنا چاہتا ہوں ان کلات کی مشالے جلا دوں گا ان کلات کی مشالے جلا دوں گا اتفاق کو اتعاد بنا دوں گا اتفاق کو اتعاد بنا دوں گا شہیدوں جیسی قربانیاں مجھے بھی دینی ہے شہیدوں جیسی قربانیاں مجھے بھی دینی ہے میں اپنے لہو سے اندرستان بنا دوں گا سونے کی چڑیا کو تُو نے سیاہ کپڑا بنا دیا سونے کی چڑیا کو تُو نے سیاہ کپڑا بنا دیا سارے دنیا میں تُو نے اتعاد کا موقع بنا دیا بہت وہاں تیرا ظالم ظلم ہم پر تُو یہ نہیں جانتا جس میں جذبہ بنا ہوا ہے تو جیسا پھولوں میں جھاڑوں میں، پیڑوں میں، سبی میں ہیں تو ایک پھول کے دل کی بات تھی وہاں میں تمامalı پھول ڈالی سے ٹوڑا گیا پھول ڈالی سے ٹوڑا گیا اسے مہ لانے جھڑا گیا پھول ڈالی سے ٹوڑا گیا اسے مہ لانے جھڑا گیا گم نہیں اسے بات کا کیسے توڑا گیا گم نہیں اسے بات کا کیسے توڑا گیا گم نہیں اسے بات کا کیسے مالا میں چھوڑا گیا گم صحب اس بات کا ہے کہ اسے نچ نیتا ہوتی گلے لگا ہے گیا شکریہ شکریہ ایک آسیت ہے مندر باتا مزید باتا مندر باتا مزید باتا دھرتی باتی بات لیا سمندر کو مندر باتا مزید باتا دھرتی باتی بات لیا سمندر کو کہ آپ باتوں کے انسان سے انسان کو ہندوستان کی قسم مر مٹیں گے اگر سوچ بھی لیا ہندوستان کے بھائی سے بھائی کو بات نہیں کھا اب یہ ایک آخری شیر بیشت قسم ملائنہ 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 ملائ یہ بہت اچھے خوڑے سورا ہے آج فاروق بھر فاروق خادری صاحب آج فاروق بھر ان کے لئے ایک دور راب سالی حیاتی فاروق صاحب یہ میرے بھر بات کہیں کیونکہ شاہروں کے سامنے شیر بولنا میرے اوقات نہیں جس میں رتیب کافیہ نہیں لیکن فیلم چھپی ہوئے ہیں تو اس کے لئے میں پہلے کہہ دوں جو شیر آپ سمجھ جائے کہ میں شیر ہے شاہر بولو شیر بولو کہ خدا کی قدرت خدا کی قدرت یہ کرشمہ دکھاتی ہے ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ اس کے گھر سے ہی اس کو کچھ تیمہ نقصان پہنچنے والا ہے تو اس لئے اللہ نے یہ جہن میں ڈال دیا اپنے تو اس لئے بول دو رہا ہوں کہ خدا کی قدرت یہ کرشمہ دکھاتی ہے جالیم کی حکومت گھر کے چراغ سے ہی جل جاتی ہے خدا کی قدرت یہ کرشمہ دکھاتی ہے جالیم کی حکومت گھر کے چراغ سے ہی جل جاتی ہے نا اور گناہ اس کے اتنی طاقت پر ہوا اسے چھٹا نہیں بھیل جاتی ہے میں ساؤں ہوں کہ میں نے آپ کو کافی وقت لے لیا یہ کہ آپ کو شہر مزدر آئیے بہت اچھا پوزیس ہو رہا ہے آئیے اس کے بعد تمہیں بارک شیف صاحب کے حوالے سے کہ مانا کی اس جہاں کو مانا کی اس جہاں کو نہ بلزار کر سکے یہ ہمارا ایک چھوٹا سہتیجاج کا کار بہا ہے مانا کی اس جہاں کو نہ بلزار کر سکے کچھ خار کم تو کر گئے گزر جتای سے ہوں آئیے اس کے بعد میں میں ایک ایسی موتے بر شخصیت کو آواز دے رہا ہوں جن کا عدب میں بھی ایک نام ہے وہ چاہے کوئی بھی عدب کی سنف ہو وہ شائری ہو یا افسانے ہو یا کیوں تحریر ہو اخبار سے جڑے ہی بھی شخصیت رشید قاسوی صاحب کو میں ان چار مصروں سے آواز دیتا ہوں کہ تیشو کو نید آگئی کمسار سو گئے تیشو کو نید تیشو کو نید آگئی کمسار سو گئے تاریخ جاکتی رہی کردار سو گئے تیشو کو نید آگئی کمسار سو گئے تاریخ جاکتی رہی کردار سو گئے منصور کتنے خاکے آنا سے اٹھے مگر جب نید آگئی تو سردار سو گئے میں رشد قحفی صاحب کا آواز دیتا ہوں جی جی چی میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں لیجئے جی اسلام علیکم میں بہت توجہ سے شاہری سن رہا تھا اور غیر شاہر کو آپ نے یہاں سمجھ کر دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں میرے ذہن میں میں خیر اپنی شاہری نہیں پر سکتا دوسروں کے اشارتوں یہاں دورا سکتا ہوں ہمیں اس مٹی سے وفاداری کا ثبوت مانا جا رہا ہے یہ بیسویں صدی اکیسویں صدی کا بہت بہت علمیہ ہے اور ہم خطر کر سکتے ہیں اپنے شہر پر کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے کہ یہاں پر آج 51 دن ہو رہے ہیں باقیادوں لوگ اپنے کام دھندے چھوڑ کر اپنے مسئلیات چھوڑ کر اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آدھی رہیں اور یہاں پر اپنا وقت دے رہے ہیں کچھ اشار دیکھیں سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ اللہم اقبال نے کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اس سے بڑا کوئی ثبوت ہوئی نہیں سکتا جس کو قومی صحیح پر مانا جاتا ہے اور اسکول میں آیا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اللہم اقبال نے کہا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری سو بار کر چکا ہے سو بار کر چکا ہے سو بار لے چکا ہے جور جہاں ہمارا تو یہ ثبوت دینے کی یہاں ضرورت نہیں ہے مجھول صاحب نے کہا کہ ستونے دار پر رکھتے چلو سرو کے چراغ وہ بھی اسی مجھے کے لئے کہا ہے ستونے دار پر رکھتے چلو سروت کے چراغ جہاں ترک یہ ستم کی سیاہ رات چلے یہاں پر ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے تمام فنکاروں نے مجاہد ان نے ہمارے رہنماؤں نے یہاں پر بھا رہا یہ ثبوت دیا ہے اور ایک ایسی زالی حکمات ہمارے سر پر آکر بیٹھ گئی ہے کہ ہمارے سو یہاں ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے اور ہماری وہ مہترہ ماہیں بہینیں جو آج سرکو پر یہاں پر تشریف فرما ہے ایک تاریخ جو لکھے جائے گی اس ملک کی اس میں یہ بھی ذکر ہوگا کہ اس بہادر قوم نے وہ جہاں اپنے رزمانی میں جو کچھ کارنامہ انجام دیئے تھے ایکیسی زیادہ دیمی میں اس کے کارنامہ جاری ہے اور یہ کارنامہ رکھے گئے نہیں میں نے کہا تھا کہ کئیسی آدمی نے کہا ہے اس تلق سے کہ کر چلے ہم فیدہ جان و تن ساتھیوں کو اس سے بڑی مثال تو ہو نہیں سکتی کہ جان سے بڑی قربانی دنیا میں انسان دے نہیں سکتا کہ کر چلے ہم فیدہ جان و تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں اس سے زیادہ بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ زندہ رہنے کے زندہ رہنے کے موسم بہت ہے مگر زندہ رہنے کے موسم بہت ہے مگر جان دینے کی روز آتی نہیں اس سے بڑی مثال اور ہو گئے سکتی ہے کہ ہم سے جو لوگ ثبوت مانگتے ہیں پہلے وہ یہ سوچے کہ جب انگریزوں کی حکومت یہاں تھی تو وہ کہاں تھے یہ ایک تحقیق یہ گئی کہ وہ انگریزوں کے غلامی کر رہے تھے یا انگریزوں کے زیادہ نکرانی تھے یا انگریزوں سے معافی مانگ کر باہر نکل رہے تھے آج ان کو ویر کہکے بھاگر کہکے انجھے سرادہ کی جا رہے ہیں ان لیگوں نے پانچ پانچ مرتبہ مانگی ہے ایک مرتبہ نہیں مانگی اور اگر یہ ہوئے کرتے ہیں کہ انہوں نے ظلم و ستم تھا ہے کہتے ہیں جیلوں میں تو جیلوں میں ظلم و ستم ایک بہت امیر انسان جہال اللہ نے بھی تھا ہے جن کے گھر کو جن کا محل میں رہتے تھے انہوں نے بھی ظلم و ستم کہہ ہے انہوں نے بھی ظلم و ستم تھے ہیں تو اگر ایک ویر جیل میں تھا اور اسے کولوں کے باندھ کر مہاں گھما جا رہا تھا تو اس پر فرق کیا بڑھتا ہے اسے معافی مانگنے کام نہیں تھا اسے نے وہی جان دینا تھا تاکہ اس کی صحیح شادت کا سمجھ مل سکتا تھا معافی مانگنے والے کو کوئی ویر رہی کہتا ہے جو قوم میں ان کو ویر کہتی ہے وہ واقعہ بزدر ہوتی ہے میں یہاں شکر اگزار ہوں کہ آپ نے دو محافظ مجھے تیرے کا موقع دیا بہت شکریہ رشد قسمی صاحب نے اپنے جذبات کا احسار کیا ہمیں شکر اگزار ہوں جو انہوں نے یہاں آئے اور اپنے جذبات کا اظہار کیے کئی فیازمین نے کہا تھا کہ کر چلے ہم فیدہ جانو تن ساتھیو اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو لیکن میرے دیش کا حال یہ ہے کہ لوٹ کر ہم چلے سارا دن ساتھیو لوٹ کر ہم چلے سارا دن ساتھیو اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو آئیے میں ہمارے موزش شخصیت ای اتنے مطلع کر چلے ہم سپا سب چکن ساتھیو اب تمہارے حوالے کے جان ساتھیو میں عبد الحمید جناب کا آواز دوں زیادہ ظلم بڑے تو لوگ سرک پر آتے ہیں حد سے زیادہ ظلم بڑے تو لوگ سرک پر آتے ہیں مصند پر جو بیٹا ہے شداد اسے سمجھا دینا اچھ سے زیادہ ظلم بڑے کو لوگ سرک پر آتے ہیں مصند پر جو بیٹا ہے شداد اسے سمجھا دینا مصند پر آتے ہیں شدادہ مصند پر آتے ہیں شدادہ مصند پر آتے ہیں شدادہ چاہے جتنی کوشش کر لے جے نہیں ہو پاؤں گا چاہے جتنی کوشش کر لے جے نہیں ہو پاؤں گا سائد میرا جذبہ پولاد اسے سمجھا دینا سائد میرا جذبہ پولاد اسے سمجھا دینا شکریہ جنب علی صاحب چیل کموں کے تھکانوں پر اکاب آتے نہیں تہنیوں پرalım کی کھلنے گلاب آتے نہیں تہنیوں پر نین کی کھلنے گلاب آتے نہیں حق لڑائیں مانگتی ہے جان کی قربانیاں صرف نعرے بازیوں سے انقلاب آتے نہیں حق لڑائیں مانگتی ہے جان کی قربانیاں صرف انہارے بازیوں سے انقلاب آتے نہیں کہیو نصر صاحب میرے شاعری کا دوسرا روح دیجئے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سنے شان سوڑن کے صاحب یہاں ہیں ہے کی نہیں ہوں اگر ہے حافظ صاحب تھوڑا سا آج کلندر ہو محبت ایک تا سندیش میرا ہے سنیے گا گور سے کلندر ہو محبت ایک تا سندیش میرا ہے یہاں ہر سند سبھی سادو ترویش میرا ہے یہاں ہر سند سبھی سادو ترویش میرا ہے موینو تین کا حامی میں گاندی جی کا شہدائی مجھے اس بات پر ہے گرو بھارت دیش میرا ہے مجھے اس بات پر ہے گرو بھارت دیش میرا ہے گزر جائے گا پل میں توڑ کر نفرت کی دیواریں جو ہلارے یرو سنگھائی آ رہی ہیں ان تک یہ پیام تہنچیں گزر جائیں گا پل میں توڑ کر نفرت کی دیواریں یہ ہے سہلاب اپنی اقتا کا رک نہیں سکتا یہ ہے سہلاب اپنی اقتا کا رک نہیں سکتا شہیدوں نے لہو دے دے کے اس کی پرورش کی ہے کسی بھی حال میں اب یہ تیرنگا جھک نہیں سکتا شہیدوں نے لہو دے دے کے اس کی پرورش کی ہے کسی بھی حال میں اب یہ تیرنگا جھک نہیں سکتا سہلاب ایاغ موزین صاحب جان کی باتیں تجھے اے ماں کبھی شرمندگی ہونے نہیں دیں گے لگا دیں گے تیری زد کی باتیں جان کی باتیں تجھے اے ماں کبھی شرمندگی ہونے نہیں دیں گے بہت شکریہ وطن کی آن پر کتنے ہوئے قربان بولیں گے لتائی چنگے آزادی میں کس میں جان بولیں گے ہمیں خود دل سمجھ کر تول نظر انداز مت کرنا بہاتور ہم ہے کیسے چنگے کے میدان بولیں گے بہاتور ہم ہے کیسے چنگ کے میدان بولیں گے رہوں گے عمر بھر ناکام حاصل کچھ نہیں ہوگا یہ خاص طور صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں پیر پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب مشتاق صاحب کو لیکن ایسا الگ رہا تھا کہ حافظ صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک پیتالیس ہو چکے ہیں اور وقت دو وجہ کا ہی ہے اس لیے شاید انہوں نے بہت جل نہیں اقتصاد سے بھی کام لیا اور روکے بھی نہیں آپ کی شاعری پھیراو بھی چاہتی ہیں اور اعتماد بھی چاہتی ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کو ساہید جلانی صاحب آئے ہیں میں ان کا خیرمت دم کرتا ہوں بے صحیح صحیح مگر آئیں یہ بڑی بات ہے میں ایک یونیورسٹی جنہیں ہم خیرم اصر صاحب کے نام سے جانتے ہیں اس لیے خود کو بے آواز بنا رکھا ہے اس لیے خود کو بے آواز بنا رکھا ہے سر سر اس لیے خود کو بے آواز بنا رکھا ہے گنگے بہروں میں بہت شور مچا رکھا ہے اس لیے خود کو بے آواز بنا رکھا ہے گنگے بہروں نے بہت شور مچا رکھا ہے گنگے بہروں نے بہت شور مچا رکھا ہے اور اپنی اوچائی نہ پتھر پہ کھڑے ہو کے دکھا ہم نے سر اپنا محبت میں جھکا رکھا ہے ہم نے سر اپنا محبت میں جھکا رکھا ہے اور مسلحت مسلحت جان کے چکچاک کھڑے ہیں ورنہ ہم نے قدموں تلے کی سان دبا رکھا ہے جہاں مہتر کوئیوں نہ سر صحابت میں امیتنی سنگھ کے بے نہیں نہیں میں شاہر نہیں ہوں شاہر کا جب مشاہرہ جا تھا اس کا شہرہ اکرام اپنا جو حصہ دیر چکے اب شاہر نوازوں کا نمبر شروع ہو گیا ہے ان کی بہت بڑی ہمارے مستاد مہترم کی بہت بڑی نوازش ہیں کہ میرے دوست عبدالقیونگ سہر اور رشید کارتنی کی سامنے ہمارے یہ سے انسان کا بولنا بلے تو تو بھائی میں فارق بھائی ایک چار مسلحت سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ تمہارے حصے کے چاند تارے تمہیں مبارک تمہارے حصے کے چاند تارے تمہیں مبارک ہمارے حصے میں کربلا ہے یہی بہت ہے اور میں مطمئن ہوں کہ کفر کی آنڈیوں میں منظر میں مطمئن ہوں کہ کفر کی آنڈیوں میں منظر چراغ ایمہ جل رہا ہے یہی بہت ہے چراغ ایمہ جل رہا ہے یہی بہت ہے دوست اپنے یہ راغیب صاحب شاید آج سے بیس سال پہلے منظر بھوپالی صاحب نے ایک گزل پڑی تھی تو شاید وہ دور آج آیا ہے تو میں اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں برداشت کیجئے گا ساکت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے ساکت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے اکس پر نہیں تراؤ آئینہ ہمارا ہے آئینہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئے گے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئے گے آب رو سے مرنے کا آب رو سے مرنے کا اور عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تمہارا ہے تم بھی ٹوٹ جاؤ گے سجربہ ہمارا ہے تم بھی ٹوٹ جاؤ گے اور اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے آپ سے بہت آگے اور یہ کی آخری شیر غیرت جہاد اپنی زخم خواہ کے جائے گی غیرت جہاد اپنی زخم خواہ کے جائے گی پہلا بار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے زخم خواہ کے قادر اپنی سلا جوب امران بی عمران بی عمران بے ہیں عمران کو ہول Ev년 ماری آئیے زاکر صاحب میں آپ کو جانتا ہے کہ آپ کا آtschaft وچائے یہ آخری مہرا ہے برداشت کو لیجئے وہ بہت اچھا تیرم و Austخ اس کا شعر من کو بھروسین کا انتخاب بہت اچھا ہے آئیے میں چاہتا ہوں کہ آئیے زاکر منصوری صاحب زاکر پنجھلی صاحب آئیے اور دعا سا موقع سر میں آئیے تو احتسار ہوئے زندہ رہو کے ذات کا اعلان ہو سکے زندہ رہو کے ذات کا اعلان ہو سکے بولا کرو تمہاری بھی پہچان ہو سکے وہ قوم زندہ رہتی ہے جو بولتی ہے دنیا کسی گوگے کی کہانی نہیں لکھتے ہیں السلام علیکم حصولوں پہ جہاں آچائے تکرانا ضروری ہے حصولوں پہ جہاں آچائے تو تکرانا ضروری ہے جو ہو زندہ تو پھر زندہ نترانا ضروری ہے اور نئی نسلوں کی خود مختاریوں کو کوئی سمجھائے نئی نسلوں کی خود مختاریوں کو کوئی سمجھائے کہاں سے بچ کے چلنا ہے اور کہاں جانا ضروری ہے اور ہمارے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا ہمارے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا اور اسی ہی آگ سمندر سے نور نکلے گا اور گرا دیا ہے تو ساہل سے انتظار نہ کر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا اور میں اسی کا شہر تو نہیں کہوں گا کیونکہ شہر تو ہمارا بھی ہے تو میں کہوں گا موسیقی حکومت وہی متعی وہی منصب ہمیں یقی ہے ہمارا قصور نکلے گا اتنی جلدی حمد بھارا نہیں کرتے جو لوگ محنت سے کنارہ نہیں کرتے پہلے اپنی حمد کا تو امتحان لے یوں ہی بے وجہ کسی کو پکارا نہیں کرتے اور جن کے دل و زبان طرح محبت سے جن کے دل و زبان طرح محبت سے وہ کمید نفرت کی طرف اشارہ نہیں کرتے اور مہادری تو یہ ہے کہ تو سامنا کر مصیبت کا گموں کے دور سے موت کو پکارا نہیں کرتے شکریہ بہت شہر میں اب اس کے اختتام کا اعلان تو نہیں کر سکتا اس کے اختتام کا اعلان تو نہیں کر سکتا لیکن ہاں ایک بات ضرور کہ ہوا کہ آج یہی مجھے لگ رہا ہے کہ نو علیہ السلام کے عمر جو تھی وہ نو سو سال کی تھی اور وہ نو سو سال تک اپنے قوم کو سمجھاتے رہتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی اتنے پتھر مارتی تھی کہ حضرت نو علیہ السلام پتھروں کے دھیر میں تب جاتے تھے جبیلی امین آتے تھے پتھروں کو نکالتے تھے اور کہتے تھے جب کہتے تھے کہ اے جبرل میری لیے کل کیا کر رہے تو جبرلی امین کہتے تھے اے مو تیرے لیے وہی کام ہے جو آج کیا ہے وہی کام ہے جو تنے آج کیا ہے تو میں یہی کہوں ہونکہ ہمارے لیے کردائی ہمارا یہی کام ہے جو انہیں آج کیا ہے جب تک اس کا کوئی اندھ نہ ہوتا ہے جب تک کوئی راiftہ نہ نکلتا ہمیں اسی طرے سے احتجاج کرنا ہے اور میں اس کو کچھ دیر کے لیے ملکلی کرتا ہو شیخ صاحب کے حکم رسیہ اور اپنے آخرین پازے شیخ صاحب حضر کریں میں شکریہ کیلئے آپ کا یہاں کھڑا ہوں کی واقعی میں میں سنتا تھا کہ شہرہ حضرات جو ہو بغر پاکٹ کے بغر عدت کے بغر شہرت کے آتے نہیں لیکن الحمدللہ آج راگر جاولی صاحب نے پوری کے پوری اپنی خاندان اپنا بچہ اپنا پوتا ان کو پہلے آگے کرا کہ پہلے گولیاں ہم کھائیں گے تو ہمارے شہرہ آتے رہے ہمارے راگر سے آئے ہمارے قدیر سرم ان کا بھی شکریہ ادھا کرتا ہوں پونہ سے ہمارے جاویز سردہ در ہے ان کا بھی شکریہ ادھا کرتا ہوں سبھی کا شکریہ ادھا کرتا ہوں اس امیت کے ساتھ کہ آپ کا اسی طرح لگا ہمارے ساتھ رہے گا اسی طرح اب اتجاد میں کیونکہ آج سے تو ہم نے ادھا دوسری لائے شروع کری ایک کونی دون میں ہمارا انپی ہو چکی ہے پچاس سے ہم نے ایک ہاتھ سنچوری کر لی ہے اب دیکھنا ہے کہ بازی و قاتل میں کتنا دن ہے کہ ہماری سنچوری کے پہلے وقت کچھے ہوتے کہ ہمارے سنچوری مارے جاتے ہو ہم نے تو امید ہے اللہ سے اور اللہ کی ذات سے امید ہی رکھنا ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جروعی اس میں ہم کو جیت دلائے گا کیونکہ ایک طرح اگر تائم نشٹر بول رہے ہیں کہ میں تنسے سکتر اور سی اے کو پیچھے نہیں لوں گا دوسری طرح گرہ منتری بول رہے ہیں کہ ہمارے سے بات کرنے کو آؤ ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں سپریم کورٹ ہمارے اتجاد کو بہت صحیح بتا رہے ہیں ہائی کورٹ ہمارے ایسی اے کو بول رہی کہ ایسی اے کانونی ایسا ہے کہ جسے خلابی تیارت ہونا چاہیے اور وہ ہو رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اللہ ہمارے کو اس کی طرف بدلے جا رہا ہے کہ ہماری جیت ہے لیکن یہ آجمائش ہے ہماری اور اس آجمائش میں دیکھنے ہیں کہ ہم پورے ہوتے ہیں کہ نہیں اس لئے تم مندھن سے ہم اللہ کو صبح راضی کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا پورا ساتھ ہے اس میں انشاءاللہ آپ کی محنت ضائع نہیں جائیں گی ایک نام رہتا ایک جے ایم ایم کا نام ہے ایک سبیدان بچاؤ کا ہے کوئی ایک کا نام چلتا ہے لیکن میں واقعی میں اللہ کا شکر عزا کرتا ہوں کہ جلگا شہر کا ہر فرد وہ شائر ہو وہ کووال ہو وہ گورنمنٹ اوفیسر ہو وہ بھی ہو وہ ہم کو پورا ساتھ دے رہا ہے اور ان کے ساتھ سے چل رہا ہے آج مجھے جب اور زیادہ خوش ہوں تو جب ڈبا گھن رہا تھا تو ہر ایک شائر نے بھی اپنے طور سے پیسے ڈالے اسی بھی ایک شائر نے چھوڑ کے ہمارے جس کو میں پینٹو صاحب تمہار سے نمو آنا ہوں وہ بچارہ ہمارے آفیز شاہد صاحب نے کچھ ڈالے نہیں کیا راج کا محنت آنا تم نے ان کو دیا نہیں ہو سکتے تو ابھی دے دو تو وہ ڈال دونا ہوں دے ساتھ کا یہ اچھا ڈاچھا باتی ہے کیونکہ میں سے سب کا شکرہ آدھا کرتے ہیں اپنا میں راگر داولی صاحب دمیر صاحب دلانی صاحب قدیر صاحب یہ جو ہے آپ شاہر آپ یہ نویدن دیکھا جو اندر جا کے یہ آپ کے ساتھ میں ہیں آپ نویدن دیکھا جو آپ دس لوگ جاؤ انور کا اپنا جاؤ شاہر میں جاؤ فوٹو پر میں نے سمیر بھی ہے ساتھ میں جاؤ پھر تمہیں کافی دیں گے چلو جاؤ کلی میں پھر جاؤ چلو باقی کیا اپنے یا وائند اٹھ کریں گے یہ رکھ دکھا ادھا ہوتا نہیں ہم تو قیادت چھوڑ دی جائے لگانا زخم دل پر اور پھر مرہم لگا دینا اگر یہ ہے سیاست تو سیاست چھوڑ دینا ہے لگانا زخم دل پر لگانا زخم دل پر آئے اور پھر مرہم لگا دینا اگر یہ ہے سیاست تو سیاست چھوڑ دی جائے لگانا زخم دل پر آئے کہ تیرے خود ساختہ کانون پر چلنے کا خیال تیرے خود ساختہ کانون پر چلنے کا خیال تیرے خود ساختہ کانون پر چلنے کا خیال ایک ہی ساچے میں سبھی کونوں کو ڈھننے کا خیال ایک ہی ساچے میں سبھی کونوں کو ڈھننے کا خیال ہاتھ ذمت کسی میں کچھ نہیں آنے والا چھوڑ دے ملک کی تصویر بدلنے کا خیال چھوڑ دے ملک کی تصویر بدلنے کا خیال اور جیسے کہ ابھی حالات چل رہے ہو تو آپ سبھی کو پتا ہے حالات کیا چل رہے ہیں وہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں بس آپ کی یہ کہ میں وقت کے چہرے پہ شکن دیکھ رہا ہوں میں وقت کے چہرے پہ شکن دیکھ رہا ہوں اجھے ہوا حرسن کچھ من دیکھ رہا ہوں میں وقت کے چہرے پہ شکن دیکھ رہا ہوں وقت میں اجھے ہوا حرسن کچھ من دیکھ رہا ہوں اور شروع کے ہاتھوں میں ایسا ہے میں پرندر ہوں میرے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھوں میں ایسا ہے میں پرندر ہوں میرے ساتھ ہیرین کے ہاتھوں میں وطن دیکھ رہا ہوں ہاتھوں میں افاہل پیمبران رفات سرعان کے ہاتھوں میں وطن دیکھ رہا ہیں اور سب یہ کہ مزدور کے ہاتھوں میں مشکت کے اچھالے مزدور کے ہاتھوں میں مشکت کے اچھالے مزدور کے ہاتھوں میں مشکت کے اچھالے پیتا ہوا ساکو سے بدل دیکھ رہا ہے شورا کہ تم ملک کی پسویر بدلنے میں لگے ہو تم ملک کی پسویر بدلنے میں لگے ہو میں ملک کی آنکھوں میں ٹھکن دیکھ رہا ہوں تم ملک کی پسویر بدلنے میں لگے ہو میں ملک کی آنکھوں میں پھکم دیکھ رہا ہوں میں ملک کی آنکھوں میں پھکم دیکھ رہا ہوں اور تبریز یہاں لگتی ہے ہر چیز کی قیمت تبریز یہاں لگتی ہے ہر چیز کی قیمت دکھتے ہوئے مردوں کو پھکم دیکھ رہا ہوں دکھتے ہوئے مردوں کو تبریز یہاں لگتی ہے ہر چیز کی قیمت تبریز یہاں لگتی ہے ہر چیز کی قیمت دکھتے ہوئے مردوں سے قسم دے رہا ہوں اور آئیے ادھر چھوٹی سی نظم ہے یہ میری ان بہنوں کے لیے جو تقریباً انہیں دو دو مہینے سے شاہن بھارگ میں بیتی ہوئے ہیں یہ وہ بس ان کے حوالے سے اس لکھنے کی کوشش کیے کہ بیتیاں یہ وطن کی وفادار ہیں بیتیاں یہ وطن کی وفادار ہیں بے خبر ان سے کی واغ سرکار ہیں بیتیاں یہ وطن کی وفادار ہیں بے خبر ان سے کی واغ سرکار ہیں دن پہ اللہ آئیے باگ شاہن میں دن پہ ہوا ہے یہ باگ شہن میں ان کی قربانیہ ہے بہت دین میں سن پہ ناسک نہیں یہ تو فولد ہے سن پہ ناسک نہیں یہ تو فولد ہے ان کا لہراتہ پرچن فلسطین ہے ان کا لہراتہ پرچن فلسطین ہے سارے انسانیت کی یہ گنخور ہے بہتیا یہ وطن کی وفادار ہے بہتیا یہ وطن کی وفادار ہے چھوڑیوں کی خلق ہے یہ تلوار کی بہتیا یہ وطن کی وفادار ہے چھوڑیوں کی خلق ہے یہ تلوار کی ایک تاریک ہے ان کے نیار کی ان کے دامن میں سارے پیمبر کلے ان کے دامن میں سارے پیمبر کلے کوئی لعبے مثال ان کے کیدار کی فرچنے کربلا کی اندار ہے بیٹیا یہ وطن کی وفادار ہے خواب دیکھے ترنگی چمن کے کبھی ہمی وارش تک انگو جمن کے کبھی ناش پر سے ہماری گزر جائیں گے ٹھکڑے ہونے نہ دیں گے وطن کے کبھی ہندو مسلم کو تغریز جو بار دے کال کانون کا ہم کو انکار رہے بے ٹیا یہ وطن کی وفادار رہے بے خبر ان سے کیوں آج سرکار رہے بے ٹیا یہ وطن کی وفادار رہے بے ٹیا کی وفادار رہے جس کے بس میں ہے حکومت اسے بے بس کر دیں پل میں بے ہوئے سورج کو بھی واپس کر دیں جس کے بس میں ہے حکومت اسے بے بس کر دیں پل میں بے ہوئے سورج کو بھی واپس کر دیں دیکھتے دیکھتے تقدیر برم جاتی ہے وہ خدا ہے کسی پتھر کو بھی پارس کر دیں اور یہ چار نسکر اس کے بعد ذہن تمام کہ ہم ہم اپنے ملک کو انصاف کا نرکز بنا دیتے ہیں ہم اپنے ملک کو انصاف کا نرکز بنا دیتے ہیں جنونی شر پسندے کی سیاست کو نتا دیتے ہیں جنونی شر پسندے کی سیاست کو نتا دیتے ہیں توہاری سرپرستی میں صدی غدار زندہ ہے اگر ہم حکم رہا ہوتے تو چیزی پہ چڑھا دیتے ہیں ہم 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 چیزی پہ 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 چیزی پ مجبوری ہوں جو وہ آنے کے لئے کوئی دے ہو رہی ہے شاہد ان کو مجبوری ہو رہی ہے آئیے میں قدیر سر کو آواز دوں کہ آئیے اور اپنے کلام سے سامائن کو محضوظ فرمائے آئیے قدیر سر کو یہ ہمارے برادری کے وائس پرسیٹر ساہب ہے میں اسے برخواست کرتا ہوں پھر اپنے انتخاب یہاں پر پوچھ کیا سلام علیکم ہمارے برخواست کرتا ہوں یہاں جھلک دیکھ رہا ہوں میں شاہین باک کی اور ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں میں اسے ایک انگلزی اکبار کے ریپورٹر کے ناپس ہے جھلگاو کا نام پورے ہندوستان میں شاہین باک کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اکس ہے میں اسی تعلق سے شاہین باک کے تعلق سے دو تین شرک آج کرتا ہوں ایسی ہوا چلی ہے دہلی کی سر زمین سے ایسی ہوا راگشان توجہ کا طلبگار ہوں ایسی ہوا چلی ہے دہلی کی سر زمین سے ایسی ہوا چلی ہے دہلی کی سر زمین سے سب خانک ہو گئے ہیں نفرت کی آگ والے ایسی ہوا چلی ہے دہلی کی سر زمین سے سب خانک ہو گئے ہیں نفرت کی آگ والے خانک ہو گئے ہیں نفرت کی آگ والے اور قدرت کا ایک اصا ہی ہے کافی ہے اے سپیرو کدرت کا ایک اصا ہی کافی ہے اے سپیرو بے موت مر گئے ہیں بے موت مر گئے ہیں زمینے 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 ناگ والے بے موت مر گئے ہیں زمینے ناگ والے اور جمیریت محبت جمیریت محبت انسانیت کے پیکر جمیریت محبت انسانیت کے پیکر جمیریت محبت انسانیت کے پیکر رکھے رکھے خدا سلامت شاہین باغ والے جاموریت محبت انسانیت کے پلکر رکھے خدا سلامت شاہین باغ والے رزید ہوا چلی ہے دہلی کی سرزمی سے خود خاک ہو گئے ہیں نفرت کی آگ والے اور اب تو ویسے بھی ایسے نہ ہوئے کہ سب مومین اتحاد کی دگر پر رعوہ دبا ہے ہے اللہ اس اتحاد کو اسی پس منظر میں ویسے میں نے چار مصرے کہے ہیں ہو مومین خدا رہو ساتھ مل کر ہو مومین خدا رہو رہو ساتھ مل کر قسم ہو خدا کی مٹے گا ہر ایک شہر وہ مومین خدا رہا رہو ساتھ مل کر قسم ہو خدا کی مٹے گا ہر ایک شہر اور جگر چیر کر آگ نکلے گی باہر اور وہ جگر چیر کر آگ نکلے گی باہر اور مٹے دے گی ظلم و ستم کے ستم گئے جگر چیر کر آگ نکلے گی باہر اور مٹے دے گی ظلم و ستم کے تبھنگر اب ظلم و ستم کے تبھنگر تو ہندوستان کی سرزمین پر دوئی ہوئے سمجھے ایک کا نام ظلم کہا گیا ہے دوسرے کا ستم کہا گیا ہے تبھنگر تبھنگر جگر چیر کرتا ہوں سمجھے 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 راہ ہمیں رکھنا ہے اب قدم موڑی سمجھے راہ ہمیں رکھنا ہے اب قدم موڑی بنائے وقت نے آزم یہ شان ہے تیری سمجھے راہ ہمیں رکھنا ہے اب قدم موڑی بنائے وقت نے آزم یہ شان ہے تیری اور یہاں پہ ان کی حکومت ہے یہاں پہ ان کی حکومت ہے جن کو کہتے ہیں یہاں پہ ان کی حکومت ہے جن کو کہتے ہیں بیار ہندگ کے سلطان خاجہ اجمہ یہاں پہ ان کی حکومت ہے جن کو کہتے ہیں بیار ہندگ کے سلطان خاجہ اجمہ یہ تشمیر کے تعلق سے چاری سے ہے ان غریبوں کو اتنا نہ رسوہ کرو ان غریبوں کو اتنا نہ رسوہ کرو وہ زہر پی کے چھپچا سو جائے گی ان غریبوں کو اتنا نہ رسوہ کرو وہ زہر پی کے چھپچا سو جائیں گے اور جب زمین وطن سے ملے گا لہو جب زمین وطن سے ملے گا لہو وہ زمانہ کے سربار بن جائیں گے ان ضریبوں کو اتنا نرسوہ کرو وہ زہر پی کے چپ چاپس ہو جائیں گے اور جب زمین ورطن سے ملے گا لہو وہ زمانے کے سردار ہو جائے گے یہ بھی اللہ کی ذات سے ہم مایوس نہیں ہیں نہیں مایوس رحمت سے وہ خالق ہے وہ قادر ہے نہیں مایوس رحمت سے وہ خالق ہے وہ قادر ہے اور انہیں ظنین ورطن سے نفرت کے جان برنے دو نہیں مایوس رحمت سے وہ خالق ہے وہ قادر ہے انہیں ظنین ورطن سے نفرت کے جان برنے دو اور دکھر جائیں گے سب شیشے یقیناً وقت سے پہلے دکھر جائیں گے سب شیشے یقیناً وقت سے پہلے اب آپ دینوں کے لشکر کو ذرا آرام کرنے دو دکھر جائیں گے سب شیشے یقیناً وقت سے پہلے اب آپ دینوں کے لشکر کو ذرا آرام کرنے دو نہیں مایوس رحمت سے وہ خالق ہے وہ قادر ہے انہیں ظلم ستم سے نطرت کے جام بھرنے دو اور بکھڑ جائیں گے سب شیشیں یقین اندرکتی سے پہنے ادارگنیوں کے لشکر کو ذرا آرام کرنے ہیں تیرا وہ شاک تیرا پیار بھی سرکس تیرا وہ ساٹ تیرا پیار بھی سرکس تیرا اکرار بھی سرکس تیرا تیرا اظہار بھی سرکس جو سچ کا جو سچ کا آئی نہ جانے نہ ان کو کیوں خریدوں میں جو سچ کا آئی نہ جانے ان کو کیوں خریدوں میں تیرا تصویر ہے جھوٹی تیرا اکھتار بھی سرکس تیرا تصویر ہے جھوٹی تیرا اکھتار بھی سرکس سیاست میں نہیں سمجھا کبھی اپنو کا رشتہ بھی وہ کھلے کھون کی ہولی وہاں تہوار بھی سرکس اوانگ ساتھ نہ کرے تیرے کس کام کی کرسی تیری دستار بھی سرکست تیری سرکار بھی سرکست شکریہ